ایک سے دو بار واقعہ ہوا پشاپ کرنے والا تو آپ دیکھ رہے ہیں اجنبی کا اور جاننے والے کا فرق اللہ کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں ایک بددو جو باہر سے آیا تھا اور ایک انسان جو آپ کے ساتھ تھا جو پڑھا لکھا تھا عمر ابن خطاب پڑھے لکھے تھے ان کے خاندان کو اس لیے خطاب خطاب لکھنے والے کو بلتے ہیں ان کے والد پڑھے لکھے انسان تھے لکھتے تھے اس لیے ان کو خطاب کہا جاتا ہے عمر ابن خطاب مطلب لکھنے والے کا بیٹا لیکن ان کا نام بھی خطاب پڑھ گیا تھا کیونکہ چل لکھنے والے سترہ اٹھرہ لوگ تھے مکہ میں اس میں سے عمر ابن خطاب بھی ایک تھے اور ان کے والد بھی تھے والد تو پہلے گزر گئے تھے لیکن وہ بھی لکھنے والے تھے مکہ میں سمجھ گیا دیکھیں سمجھانے کا انداز کہ یہ انداز ہمارے مقرد اختیار کر رہے ہیں یہاں تو انداز بیان صرف بھرکانے والا انگار لگاؤ بس جا کے کہاں ہے کہاں ہے میں کوئی ہاں بلا تقریر بلے تو وہ کی بڑا وہ پیچھر ٹینکی لائے اس نے گیس کا اور بس فرر فرر جتی بڑی آنکھ لگا رہا کیا تقریر ہے اور بڑی آنکھ کیا تقریر ہے بی بی کچھ اور سے الگ کر کے چلے گا مسلح کے نام پر کیا تقریر تھی دین کے نام پر آنکھیں نہیں کھولی دین کے نام پر آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا